الکادے ٹرس کیس کی اڈیالہ جیل میں سمات تھی الکادے ٹرس کیس کے اندر پرسیکیوشن ہو یا عدالت ہو جلدی سے جلدی سزا دینے کے لیے رات دن کاروائیں جاری ہیں ہر روح سمات فکس کر دی جاتی ہے اگر خان صاحب کی زمانت ہو یا بی بی صاحبہ کی ہو یا ہمارے کسی بندے کی ہو تو اسے لٹکایا جاتا ہے آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ کینسل کی جاتی ہیں پھر ہائی کورٹ میں جاتا ہے ہائی کورٹ میں لٹک جاتا ہے اور پھر کئی کئی مہینے جو ہیں اسے ویٹ کروایا جاتا ہے جہاں آپ کو اتنی جلدی ہے ٹرائل ختم کرنے کی تو وہاں میرا خیال میں زمانت کو بھی اتنی ہی جلدی سے کرنا چاہیے لیکن نہیں کیونکہ جنگل کا قانون ہے لہٰذا آج سمات جو ہی ہے اس کے اندر کاروائی آگے نہیں بڑھ سکی سمات جو ہے وہ ملتوی کی گئی ہے منڈے تا کیونکہ کل بھی کیس کی سمات ہے تو ڈے ٹو ڈے ہیرنگز ہو رہی ہیں دوسرے نمبر پر جب ہم نے بریت کی درخواست دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو اسلام آباد ہائی کورٹ کو چاہیے کہ فل فور اس کے اوپر ڈسین دیں اور خان صاحب اور بی بی صاحبہ کو بری کیا جائے لیکن وہاں پر ڈسین نہیں دی جا رہا اور نیچے جو ہے وہ ٹرائل تیزی سے جاری ہے آخری گواہ کے اوپر چھرہ اس وقت چل رہی ہے اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو توشہ خانہ کیس ہے اس میں کیونکہ بشرف بی بی صاحبہ کی زمانت جو ہے وہ ہو چکی ہے تو خان صاحب کی زمانت کے لیے بھی وہاں پر درخواست دی گئی ہے تو اس کے اوپر آج اتراز کے ساتھ پٹیشن لگی جس پر عدالت نے آفس کو ڈائریکشن جاری کی ہیں اتراز دور کرتے ہوئے منڈے کو فکس کرنے کا کہا ہے تو منڈے کو اس کے اوپر جو ہے وہ ہیرنگ ہوگی پھر آگے جو بھی کاروائی بڑھے گی آپ کے سامنے آ جائے گی اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج انتظار حسین اپنیو تھا میرے بڑے بھائی ان کی بازیابی کی درخواست جو ہے اس کی اوپر سماعت تھی آپ دیکھتے رہے کہ ڈیلے جو ہے وہ کیا جاتا رہا کہ اب جو ہے وہ اتنے دن کا ٹائم دے دیے جائے آپ کو گوڈ نیوز دیں گے آج آٹورنی جنرل صاحب وہاں پر پیش ہوئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ چوبیس گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ ان کا معاملہ حل ہو جائے گا چوبیس گھنٹوں کی انہوں نے یقین دہائی کروائی ہے کہ چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر انتظار جو ہیں وہ آ جائیں گے تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے یہ صورتحال چل رہی ہے آج چوبیس دن ہو گئے ہیں انتظار بھائی کیا کوئی ویئر آباؤٹ نہیں ہے کوئی یہ نہیں ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے کوئی ان کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ کس کے پاس ہے کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ وہ کہاں ہیں حالانکہ عدالت کو پتا ہے ہمیں پتا ہے پرانسیکیوشن کو پتا ہے ہر ایک کو پتا ہے لیکن کسی مقدمے کے اندر نہیں ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ اٹھایا جائے اسے کسی مقدمے میں ہو تو اسے کہیں پر پیش کیا جائے وہ تو ہے ہی نہیں اٹھا لو غائب کر دو تو اب دیکھتے ہیں کیا اس کے اوپر ہوتا ہے اس کے علاوہ آج میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا میں نے کل چھیں بیلز پروٹیکٹیو جو ہیں وہ لی تھیں پشاور ہائی کورٹ سے تو آج میں نے اومنی بس بیل جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے لی ہے جس سے سمن رفت صاحبہ نے مجھے زمانت جو ہے وہ دی ہے کہ اومنی بس بیل جو میری انہوں نے آرڈر کیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس عدالت کے مرضی کے بغیر یعنی نوٹس دیئے بغیر آپ گرفتار نہیں کر سکتے تو اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ جتنے بھی انعون مقدمات ہیں کسی مقدمے میں نئی حیدر پنجوتھا کو گرفتار نہ کیا جائے اور ساتھ ہی انہوں نے تفصیلات بھی مانگ لی ہیں تمام اداروں سے کہ آپ ریپورٹ جمع کروائیں کی اوپر اور کون کون سی ایف آئی آر یک مقدمہ ہے جہاں تک بات ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہم نے صدا کی تھی وہ صدا اس کو منظور کرتے ہوئے جب حکم جاری کیا تو اس جو پٹیشن تھی اس کے اندر ہم نے منشن کیا تھا کہ چھیں پروٹیکٹیو بیلز جو ہیں ہم نے لی ہیں پشاور ہائی کورٹ سے تو لہٰذا ہمیں پروٹیکشن دی جائے کہ کسی اور مقدمے میں کوئی بھی مقدمہ اننون کے اٹھانا لیں یا بعد میں اس میں نومینیٹ کریں تو عدالت نے واضح طور پر تمام اداروں کو پولیس ہو ایف آئی او نیب ہو تمام اداروں کو منع کر دیا ہے تو اب اس کے اندر ایک ہفتے کے بعد جو ہے وہ رکھی گئی ہے ڈیٹ ایک ہفتے میں جو ہے وہ تمام ادارے اپنی ریپورٹ جمع کروائیں اور جب دوبارہ سمات ہوگی تو آپ کے سامنے ساری صورتحال آجے گی آج کے کیسز کی یہی تفصیلات ہے باقی ورکرز کے حوالے سے آپ کو پتا چل گئے ہوگا کہ ورکرز کی بیل جو ہیں تمام کی بیل جو ہیں ہو گئی ہیں اور گہے بگائے جو ورکرز ہیں اڈیالا جیل سے ریلیز ہو رہے ہیں جو اٹک جیل میں ہیں دیفنیٹلی ان کے اندر ٹائم پروسس جو ہے وہ کرتے ہوئے ان کی برہائی جو ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہے تو بہت شکریہ جی